السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نیو موڈل آیا ہے جو کہ ریل می کی طرف سے آیا ہے کافی لوگ کی ڈیمانڈ تھی اس کی نوڈ فپٹی ہے جو کہ چار چون سڑ میں آرہا ہے ریل می کا کافی کم رینج کا فون ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ اس میں آپ کو چپ سیٹ گیمنگ چپ سیٹ مل جاتا ہے جو کہ نورمل گیم گاپ اس پر کر سکتے ہیں اس کے باکس کی بات کرتے ہیں تو یلو کلر کا بوکس مل جاتا ہے نورٹ فپٹی لکھا ہوا 24 منت ورنڈی منشن کی گئی ہے اس کے اوپر ریل می کی برینڈنگ ہوئی ہے سائیڈ پر اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے جبکہ بیک سائیڈ پر اس کے کچھ سپیکس لکھا ہوا ہے 6.74 انچ کا میسیف ڈسپلے اور اس کے علاوہ 7.99 ایم ایم الٹرا سلم فون ہے اس کے علاوہ اس میں اکٹا کور پروسیسر ہے جو کہ T612 کے چپس اٹھاتا ہے تو چلیئے اس کے انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں اس کے انبوکسنگ کریں گے اور اس کے فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے کلرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے بلو کلر کی انبوکسنگ کی ہے اس کے علاوہ اس میں بلیک کلر بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے جیسے ہی ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک پیپر ورک مل جاتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیوائس ملے گی ڈیوائس ہم سائیڈ پہ کریں گے باکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائپ سی کا چارجر مل جائے گا جو کہ باکس میں انگلوڈ آپ کو مل جائے گا ٹائپ سی والی کیبل ہے جو کہ وائٹ گلر میں آتی ہے اس کے علاوہ ایک چارجنگ ڈوک مل جائے گا جو کہ دس ووٹ کا چارجر ہے چارجر آپ کو اس میں سلو مل جاتا ہے کیونکہ فاس چارجر نہیں ملتا کیونکہ پرائس ٹیک کی بات کی جائے اس کی تو آپ کو یہ ساڑھے تئیسزار روپے کی پرائس ٹیک میں مل جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کو چارجر دوڑا سلو ملے گا کیس کی بات کرتے ہیں تو سیلیکون کیس آپ کو باکس میں مل جاتا ہے جو کہ گری کلر کا کیس ہے اور کافی اچھا کیس ہے کالیٹی کا اس کے علاوہ باکس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا ڈیوائس کی طرف چلیں گے ڈیوائس کے بارے میں بات کریں گے اور کلر کے بات کرتے ہیں تو بلو کلر کافی زبادست کلر ہے اور اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سی فپٹی تری والا اور سی فپٹی ون والا ڈیزائن مل جاتا ہے جو کہ اوپر آپ کو گلوسی فینش ملتا ہے اور اس کے علاوہ نیچے کی سائٹ کی بات کی جا تو یہ میٹ فینش مل جاتا ہے تین کیمرا میوڈیول والا ڈیزائن ہے جس میں سے دو کیمراز ہے اور ایک فلیش لائٹ ہے ریل می کی برانڈنگ ہوئی بھی ہے اور کلر کافی اچھا ہے اس کا بات کرتے ہیں سائیڈ ہو کی تو سائیڈ پر آپ کو فنگر پرنٹ اور وولیوم روکرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ نیچے سائیڈ کی بات کی جائے تو آپ کو سپیکر ٹائپ سی جیک اور 3.5 ایم ایم جیک مل جاتا ہے اور ایک مایک بھی مل جاتا ہے آپ کو دوسرے سائیڈ کی بات کی جائے تو سم جیک بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اوپر کی سائیڈ آپ کو بلکل پلین مل جاتی ہے فرنٹ پر آپ کو 6.74 انچ کا IPS 90 ایٹس کا ریفریش ریٹ والا ڈسپلی مل جاتا ہے جو کہ کافی زبردہ ڈسپلی ہے ڈسپلی ریزلٹ کی بات کی جائے پرائز ٹیک کے حساب سے تو کافی اچھا ڈسپلی آپ کو اس فون میں مل جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے برائیڈنس وغیرہ اور اس کے فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اس تو سب سے پہلے ہم اس کے آپ کو سمودنس دکھا دیتے ہیں کافی سمود ڈسپلی ہے سیٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں سیٹنگ میں چلیں گے تو اب آؤڈ فون میں آپ کو دکھاتا چلو اس کا موڈل نمبر اور اس کے علاوہ باقی یو آئی وغیرہ تو ریل می یو آئی ورزن آپ کو انڈرویڈ ترٹین مل جاتا ہے انڈرویڈ ورزن بھی انڈرویڈ ترٹین ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے اس کے کافی اور فنکشنز کی پروسیسر کی بات کی جائے تو اکٹاکورٹی سکسون ٹو چپسٹ ہے اس کے علاوہ فور جی بھی ریم مل جاتی ہے جس کو آپ ایکسپینشن بھی کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ کو یہ ایٹ جی بھی تک آپ کی ریم چھلی جائے گی فور پلس فور جی بھی تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ موڈل لگا ہوا ہے اس کا ڈیوائس ٹوریج چون سٹ جی بھی ہے اس میں آپ انپروٹ کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے بیٹری کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو پانچ ازار ایمیج کی بیٹری مل جائے گی اور اس کے علاوہ دس وارڈ کا چارجر مل جائے گا تو اس پرسٹنگ میں آپ کو چارجر بھی صحیح مل جاتا ہے باگی بیٹری پرسنٹ ہے جو اس کے علاوہ سپر پاور سیونگ موڈ بھی آپ کو اس فون میں مل جاتا ہے سٹوریج کی بات کرتے ہیں تو سٹوریج آپ سے مل جاتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹوریج کہاں کہاں پریزی خان ہوں خانش رکھا فون میں اور اس کے علاوہ ساؤنڈ بھی چیک کریں گے سپیکر کی گولیٹی آپ کو میں چیک کر آ چکا ہوں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ابھی تک اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے علاوہ چینل پر سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تا کہ ہمیں بوسٹ مل سکے اس کے علاوہ ڈسپلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈسپلی کے اپشنز میں نائٹ لائٹ وغیرہ اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو ڈسپلی انہینسپنٹ کا اپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کو آن کریں گے تو یوٹیوب کی ویڈیوز اور اس کے علاوہ آپ کی ویڈیو کولنگ وغیرہ اور فوٹوز میں آپ کو کلر کافی اچھے مل جائیں گے جو کہ آپ کو یہ بالکل اے آئی کی طرف سے انہینس کر گیا آپ کو کلر دے گا باقی ریفریشٹ کی بات کرتے ہیں تو نائنٹی آٹس کا اور سکسٹی آٹس کا مل جاتا ہے جبکہ اس میں نائنٹی آٹس لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اوٹو کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے تو سمارٹ کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو سمارٹ ویک اپ اس کے علاوہ لپٹ و چیک فون اور اس کے علاوہ سمارٹ موشن میں بات کریں گے تو آپ اس میں ایزی آنسر کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ اس کو آن کریں گے اور آپ کی کول آرہی ہے آپ جیسے ہی فون کو اٹھا کے اپنے کان پر لگائیں گے تو یہ آنسر ہو جائے گا مطلب آپ کی کول پک ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ پوکٹ موڈ مل جاتا ہے اس میں اس میں آپ ہون کریں گے تو پوکٹ میں جو ہے جو ٹچز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ایکسیسیبیلٹی ہوتی ہے اس میں بھی کافی اپشن مل جاتے ہیں سیکیورٹی وغیرہ اور اس کے باقی سیٹنگ میں میں نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے تو سیٹنگ میں یہ کافی اپشن آپ کو اچھے مل جاتے ہیں باقی سمودنس کی بات کی جائے تو بھئی آپ کو بہت زبردست سمودنس مل جاتی ہے کافی اس میں بلٹن اپلیکیشنز بھی ہے کچھ گیمیں ہیں تو ایک دو گیمیں بھی میں نے چیک کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سمود پلے ہو رہی ہے چھوٹی گیمیں ہیں لیکن سمود پلے ہو رہی ہے ٹی سکس اون ٹو کا چپ سیٹ ہے تو اس میں آپ کو گیمیں وغیرہ مل جاتی ہے نورمل گیمیں زیادہ بڑی گیمیں آپ اس پر نہیں کر سکتے لیکن اگر چار جی بھی رے میں تو آپ اس پر پپ جی بھی کھیل سکتے ہیں ایج ڈی گرافک پر کیونکہ سی پپٹی تری میں بھی آپ کو سیم یہی چپ سیٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ سی پپٹی ون میں بھی یہی چپ سیٹ مل جاتا ہے تو پرائیس ٹیک کی بات کی جائے تو بھئی 23,500 روپے کے پرائیس میں یہ فون کافی اچھا ہے اور آپ اگر گیمنگ گیمر ہے اور آپ کی رینج نہیں ہے تو آپ یہ فون لے سکتے ہیں تو بھئی ایک دوسری گیم ہے اس میں بلٹن یہ ببل پوپ والی تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل سموت چل رہی ہے تو بھئی اس میں ہم نے گیمنگ زیادہ تر تو چیک نہیں کی لیکن یہ تھوڑی بہت چیک کی ہے اور یہ سموت چل رہی ہے اور اس کے علاوہ فون بھی کافی سموت چل رہا ہے تو اس میں آپ کو باگی اس کے علاوہ ٹک ٹک وغیرہ سپورٹی فائی بھی مل جاتا ہے جو کہ بلٹن اپلیکیشن سے اس میں کافی اپلیکیشن سارے مل جاتے ہیں اس میں تو سنپ چیٹ وغیرہ بھی اس لیے بلٹن آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے مزید اپشنز وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے اس کے کیمراز وغیرہ کے بارے میں تو کیمرہ کی بات کی جائے ایک سائیڈ پر آپ کو دوڑوں کیمراز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک فلیش لائٹ مل جاتا ہے میگا پکسل کی بات کرتے ہیں اس کی تیرہ میگا پکسل کا ڈیوئل اے آئی کیمرہ آپ کو اس فون مل جاتا ہے جو کہ اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں باقی آپ اس میں اگر ایک نورمل فوٹوز وغیرہ آپ لے رینا چاہتے ہیں اور ایک نورمل فون چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہ فون لے سکتے ہیں باقی اس کا ریزلٹ دے کر جائے تو آپ کو کافی زبردست ریزلٹ مل جاتا ہے موڈز وغیرہ کے بارے میں ہم اس کے بات کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں نائٹ موڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ ویڈیو موڈ فوٹو موڈ پوٹریٹ موڈ اور سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہے کافی موڈ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں لیکن آپ کو اس میں سلو موشن نہیں ملتا پوٹریٹ کی بات کی جائے تو آپ کو اس میں ایک جو سلائڈر ہوتا ہے اس کا اپرچر کا وہ بھی آپ کو اس فون میں مل جاتا ہے جس سے آپ بے گراؤنڈ کے بلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس فون میں تو یہ بھی کافی اچھا اپشن ہے اس کے علاوہ اس کے مور میں چلیں گے تو بھئی آپ کو ٹائم لیپس اور پرو موڈ مل جائے گا پینوراما موڈ مل جائے گا اور کیو آر کوڈ سکینر مل جائے گا سلو موشن آپ کو اس فون میں نہیں ملتا تو اس کے کچھ سیٹنگز وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کیمرہ سیٹنگ ہوتی ہے ایج ڈی آر موڈ آپ کو پورٹرینڈ میں آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپرچر کو آن آف کر سکتے ہیں بیوٹی کو بھی آپ آن آف کر سکتے ہیں اب فوٹو موڈ میں بات کرتے ہیں تو آپ کو فلٹرز بھی اس میں آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ اس میں الگ الگ فلٹر لگا سکتے ہیں سیٹنگز کی بات کرتے ہیں تو سٹوریج کا اپشن ہے اس کے علاوہ وولیم بٹن سے آپ شوٹ کر سکتے ہیں اور فوٹو ریشو کی بات کی جائے تو آپ اس میں 4.3 اور 16 ریشو 9 والا پچھر لے سکتے ہیں جو الگ الگ میگا پکسل پر لی جائیں گی ایمیج کوالیٹی آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ویڈیو موڈ کی بات کرتے ہیں اور آپ کو میں اس کا ریزولوشن دکھا دیتا ہوں کہ آپ اس میں کس کس ریزولوشن پر ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آپ اس میں 1080 تک ویڈیو بنا سکتے ہیں HD پر 30 FPS پر اس کے علاوہ 720 پر 30 FPS اور اس کے علاوہ HD جو کہ 480 پر بنتی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں وائیڈ بیلنس وغیرہ کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے اس کے سیٹنگ میں نائٹ موڈ بھی آپ کو اس فون میں مل جائے گا اور زوم کی بات کرتے ہیں تو آپ 10x تک اس میں زوم کر سکتے ہیں ویڈیو کو جو کہ 10x تک آپ زوم کریں گے اور اس کے علاوہ فوٹو موڈ میں بات کی جائے تو آپ کو زوم 10x تک مل جاتا ہے اس میں بھی آپ 10x تک آرام سے اس کو زوم کر سکتے ہیں جو کہ باگی دوسرے کمپنیوں کے فونوں میں چھوٹی رینج میں آپ کو 10x تک نہیں بلکہ 4x تک ہی زوم ملتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اس کے کچھ سیمپلز کی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کافی اچھی پوالیٹی کی ویڈیو ہے 1080p پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے کیمرہ کا 13 میگا پکسل ہے لیکن ریزلٹ آپ کو کافی اچھا مل جاتا ہے دوسرے فون کے حساب سے جیسے سپارکس وغیرہ کے ریزلٹ تو اس حساب سے آپ کو کافی ریزلٹ اچھا مل جاتا ہے کیونکہ یہ ریالمی ہے یہ ایک برانڈ ہے اس کے علاوہ پوٹریٹ موڑی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پوٹریٹ بھی کافی اچھا ہے آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ انہینس اور اس کے علاوہ وارم کلر میں رکھ سکتے ہیں اس کے کول کلر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تین فلٹر آپ کو مل جاتے ہیں باقی کروپ وغیرہ ایڈجز بھی آپ کر سکتے ہیں برائٹنس کانٹراز وغیرہ سب چیزوں کا آپ ایڈجز بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ایڈیٹنگ بھی کافی اچھی آپ کو مل جاتی ہے اس پون میں باقی اس کے لئے آپ ٹیکس وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیمپلیٹس اور یہ سب چیزیں آپ الگ الگ لکھ سکتے ہیں اور باقی نورمل فوٹو موڈ کی بات کی جائے تو آپ نورمل فوٹو موڈ کا ریزلٹ بھی نوٹ فیپٹی بوکس کے ہم نے تصویر کیجئے تو کافی اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے جو بلکل کلیر ریزلٹ ہے اس کے علاوہ ایک اس میں لینس کا آپشن ہے جو کہ گوگل لینس ہوتا ہے آپ اس میں کوئی پچر لیں گے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو اگر آپ کا نیٹ کنیکٹ ہے تو آپ اس اپشن سے اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں تو بھائی یہ کافی اچھے اپشن ہیں اس فون میں اور ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سب چیزیں دکھا دیئے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوست کے ساتھ شیئر کر لیں باقی اوورال اپینین کی بات کی جائے تو آپ کو نوڈ فٹی ضرور لینا چاہیے کیونکہ کمپرائز ٹیک میں آپ کو ایک اچھی ڈیوائس مل جاتی ہے دوسرے کمپنیوں کے حساب سے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نیو موڈل کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ